فواد چہدری کہتے ہیں کہ سراج الحق بات کرنے آئے تو ادھر علی زیدی کو اٹھا لیا گیا یہ نہیں ہو سکتا گرفتانیاں بھی ہوں تشدد بھی کرے اور مذاکرات بھی ہوں حکومت پہلے مذاکرات کے لیے ماحول تو بنائے وزیراعظم کا دل ہے کہ انہیں نا اہل کیا جائے نا اہلی کا منصوبہ لندن میں بنا عمل درامت یہاں ہو رہا ہے سپریم کورٹ چھے ماہ کی سزا اور پانچ سال کے لیے نا اہل بھی کر سکتی ہے سراج الحق ساب ملاقات کر کے انہوں نے علی زیدی کو اٹھا لیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گرفتانیاں بھی ہوتی جائیں لوگوں پہ تشدد بھی کیا جائے اور ساتھ مذاکرات پہلے محول تو بنائے آئین بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کا ہر حکم آرٹیکل 190 کے تحت 204 کے تحت بائنڈنگ ہے اور اگر کوئی عمد درامت نہیں کرتا اس کے اوپر تو 204 کے تحت اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور سپریم کورٹ انہیں تل در آئیزنگ آف کورٹ سے لے کے تو چھ مہینے تک ان کو سزا سنا سکتی ہے پانچ سال تک کی ناہلی دے سکتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ شباز شریف کو ناہل کرانے کا پورا منصوبہ لندن میں ہی من ہے اور وہ ایگزیکیوٹ یہاں پہ ہو رہا ہے